اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد مومنین حضرات کیونکہ ڈاکٹر صاحب دی کوٹی ویچ بھی ساؤنڈ مجود ہے میری آواز تمام مومنین تک پہنچ رہی ہے مربانی کر کے جائے مجلس تے تشریف لیابو موسم بھی اچھا ہے ماشاءاللہ تے پڑھنالیوی صاحبان موجود نے قبلہ علامہ سید حسنین قازمی صاحب ممبر دکول موجود نے مجلس تا باقائدہ آغاز کیتا جا رہے ہیں تمام مومنین کے گزارش ہے کیونکہ پہلے بھی پروگرام تھوڑا تاخیر تا شکار ہو گیا موسم دی وجہ تا تمام مربانی کر کے توڑے کے گزارش ہے کہ جائے مجلس تے تشریف لیابو مجلس تا باقائدہ آغاز حدیث قساط قبلہ علامہ محمد حسنین قازمی صاحب فرمارے نے جنہیں ساہبان گیٹ تو باہر تا شریف رکھ دیو اندر جائے مجلس تے تشریف لیابو کوشش کر کے تے سامنے آوانا لے زاکرین علمان سرنواز تے کوشش کرو کے سامنے زیادہ لوگ جڑھنے و تشریف رکھو میں ملتمسہ جناب قبلہ محمد حسنین قازمی صاحب کہ علامہ صاحب حدیث ایک ساتھ و مجلس تا باقائدہ آغاز فرمان برائے خوشنودی محمد و اہل بیعت محمد بلانتر درود بر محمد و اہل بیعت محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد صلوات پھر بھی سارے ملکے باوادے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انجابر بن عبداللہ انسارین فاطمت الزہرہ علیہ السلام بنت رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ قَالَ سَمَيْتُ فَاطِمَتَا أَنَّهَا كَالَ الدَّخَلَ عَلَيْيَا بِي رِسُولُ اللَّهِ فِي بَعْضِ الْاَيْيَامِ فَقَالَ اسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا فَاطِمَةُ وَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ قَالَ إِنِّي عَجَدُو فِى بَدْنِ زُو فَا فَقُلْتُ لَهُ اِزُكَ بِاللَّهِ عَوَتَا أُمَنَ الزَّوفِ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ اِي تِینِ بِالْقِصَى الْيَمَانِي فَغَتْتِینِ بِهِ فَاتَیْتُوهُ بِالْقِصَى الْيَمَانِي فَقَدْتَيْتُهُ بِهِ وَسِرْتُ عَنْزَرُ عَلَيْهِ وَإِذَا وَجَهُ يَتَلَى لَهُ كَنَّ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَعَتَنْ وَإِذَا بِهِ وَلَدِيَ الْحَسَنَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَدْ اَقْبَلَا وَكَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّاهُ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامِ يَا قُرَّتَئِنِ وَسَمْرَ تَفْوَادِ فَقَالَا يَا أُمَّاهُ إِنِّيَ شُمُّ إِنْدَكِ رَاهِتًا تَيِّبَتًا كَنَّا رَاهِتُ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعَمْ مِنَّ جَدَّكَ آتَاتَ الْكِسَى فَعَقْبَلَ الْحَسَنُ عَوَ الْكِسَى وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَتَادُنُ لِي اَنَدْخُلَ مَا كَتَاتَ الْكِسَى فَقَالَ مَا لَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي يَا سَائِبَ حُوْضِي كَدَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ مَا عُوْتَاتَ الْكِسَى فَمَا قَانَتِ اللَّسَ عَتَنْ مَهِذَا بِوَلَدِي الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ اَقْبَلَا وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّاؤُ وَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي يَا قُرَّتَ اَنِي وَسَمْرَتَ اَفْوَادِي فَقَالَ لِي يَا أُمَّاؤُ إِنِّي يَشُمُّ إِنْتَكِ رَاهِتًا تَيِّبَتًا كَنَّا حَرَاهِتُ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ عَمِّنَّ جَدَكَ اَخَاكَ تَعْبَلْكِسَى فَدَنَالْهُ وَقَالَا اللَّهِ سَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ اخْتَرَهُ اللَّهُ فَقَالَا مَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي يَا شَافِعَ اَمَّتِي كَتَذِنتُ لَكُ فَدَخَلَامُ مَعُمَاتَ اَتَالْكِسَى فَعَقْبَلَ عِنْدَ ذَلِكَ عَبُ الْحَسْنَ عَلِيُّ عِبْنُ عَبِيْ طَالِبُ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا عَبَ الْحَسَنُ يَا عَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ اِنِّيَ شُمُّ عِنْتَ كِرَاهِتَاً تَيَّبَتَاً قَالَ لَهُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا خِيْفَ بْوَسِي OVERْخَلِيفَتِي و صاحب علیوائی قد ازن تلک فدخل علینتا تلکسا سماتیتن اول کسا وکلتو علیک السلام علیک یا ابتاؤ یا رسول اللہ اتادر لینکون معاکم تلکسا قالا و علیک السلام یا بنتی وبدعتی قد ازن تلک فدخلتو تلکسا فلم اقتملنا جمعیان تلکسا اخدا بی رسول اللہ بطرفیل کشا و عمع بیدر یمنا الی السما و کالا اللہم انہا اولائیں اہل بیتی و خاصتی و حامتی یولم نیما یولمهم یادنیما یادنمهم نن عرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و دوم لمن عاداہم و حب لمن حبہم انہم من نیوانا منہم فجل صلواتکا و برکاتکا و رحمتکا و غفرانکا و رضوانکا علیہ و علیہم ادھب انہم رسا و طاہرہم تطہیرہ و کالا و کال اللہ عز و جل یا ملائکتی یا سکان سماوات نیما خلقت سمان مبنیتن ولا اردن مدیتن ولا فلکن ولا اردن مدیتن ولا کمرن منیدن ولا شمسن مزیتن ولا فلکن یدور ولا بارن یجری ولا فلکن یسری اللہ فی محبت سمانیتن 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 و کالا امی کالا امین جبرائیل یا رب و من تا تلکسا و کالا اللہ عز و جللہ ہم اہلو بیتن نبوہ و معدن و رسالہ ہم فاطمتو و ابوہا و بعلوہا و نوہا فکالا جبرائیل یا رب اتعذن لین آبتا الالعرض لیکون لیکون ما سادسا فکال اللہ نعم قد ازن تلک فہبت الامین جبرائیل فکالا السلام علیک یا رسول اللہ علی العالی یکروک السلام و تحیوک بیتنوات یخسوک بیتہییت والے کرام و یقول لکا و عزتی جلال انی ما خلقت سمان مبریتن ولا آرزن مدیتن ولا کمرن مریتن ولا شمس مزیتن ولا فلک یدور ولا بارن یجری ولا فلک یسری اللہ لہ اجل و محبت کم قد ازن لین ادخل ماء کم فحل تعدن لین یا رسول اللہ فقال رسول اللہ علیہ السلام یا امین و آی اللہ نعم انہو نعم قد ازن تلک فداخل جبراہیل معنا تا تل قسام فقال علیہ بی ان اللہ قد اوہ علیکم یقول انما یرد اللہ لیو بہبان کم رسح للبیت و یتہر کم تطہیر پھر بھی مل کے بابا دے بلن صلوات یہ حدیث کے سا کے چند جملے پڑے میں تھوڑا سا اس کا ترجمہ بچوں کی بڑے تو جانتے ہیں بچوں کی نظر کر دوں کہ پاک نبی کی آمد ہوتی ہے خاتون جنت راویہ ہیں ان سے آگے روایت کی ہے جناب جابر ابن عبداللہ نصاری جابر ابن عبداللہ نصاری پاک نبی کے پیارے صحابی ہیں یہ اکثر میں گزارش کرتا ہوں جب قرآن کی یہ آیت آئی نہیں پانچویں پارے میں جو ابھی موجود ہے یا اللہ امن اتی اللہ واتی الرسول وعل اللہ من کم کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور علیہ عمر کی جناب جابر ابن عبداللہ نے پوچھا اللہ کی اطاعت کا مطلب ہے لا الہ اللہ رسول کی اطاعت آپ کی اطاعت کا مطلب ہے محمد رسول اللہ یہ علیہ عمر کیا ہے اس کی وضاحت فرما دیں راوی کون ہے جابر ابن عبداللہ اور حدیث قصہ کے بھی راوی جناب مخدوم کائنات سے روایت لے کے یہی راوی ہے تو کہا علیہ عمر سے مراد میرا بعد علی کے بعد حسن حسن کے بعد حسین سرکار حسین کے بعد امام زین لابدین ان کے بعد امام محمد باکر جو ہیں علی عمر سے مراد ہیں جن کی اطاعت واجب ہے اور تو اتنی دیر زندہ رہے گا اس امام محمد باکر جب دنیا میں تشریف لائیں تو میرا سلام دینا جابر نے جناب جابر نے پوچھا تو یہ تھا کہ علی لمر کون ہے لیکن اس کے جواب میں یہ بھی پتا چل گیا آگے گن کے بتا ہے مہدی تک یہ علی لمر ہے اور یہ بھی پتا چل گیا امام محمد باکر کی آمد تک میری زندگی موجود ہے سلام تب دینا ہے میں زندہ ہوں گا اور سرکار کی جب آمد ہوئی تو زیارت کی اور کہا آپ کے جد امجد نے مجھے کہا تھا میرے بیٹے محمد باکر کو میرا کہ قبر امام حسین کا پہلا زائر جناب جابر ہے جس نے زیارت فرمائی سرکار امام حسین کی قبر متحر کی وہ پہلے زوار جو ہیں جناب جابر ہیں اس کے بعد شام کا کافلہ اسرہ کا آیا یہ روایت کرتے ہیں جناب سیدہ سے کہ جناب سیدہ روایت کرتی ہے کہ یہ چاند منٹ ہیں آپ یہ کام تھوڑا سا چونکہ بارش کی وجہ سے پروگرام چینج کرنا پڑا پہلے اس سامنے آتے میں تھا تو ادھر آنا پڑا اس کی وجہ سے لیٹ بھی ہوئے یہ بندبست کر رہے ہیں تو آپ ان کی طرح متوجہ نہیں یہ تو ہوگا ساتھ ویسے بھی یہ تو خوش قسمتی ہے آج میری کہ یہ تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں وگرنا میرا اعلان ہوتا ہے تو ساتھ یہ اعلان ہوتا ہے جنہوں لنگر کرنا ہیں لنگر کر لیں اللہ رسول اللہ رسول 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 دو تین جملے کے مخدومہ روایت کر رہی ہیں مخدومہ سے جناب جابر روایت کر رہے ہیں کہ میں تشریف کوئی زوف محسوس کر رہا ہوں کہ آیاز باللہ میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں آپ میں زوف کہ مجھے چادر لا کے دو وہ سرکار نے چادر اڑی جب چادر اڑی تو چیرہ ایسے چمکرے لگا جیسے چوندوی رات کا چاند ہوتا ہے تھوڑی دیر گزری تو جناب امام رہا ہے رسول اللہ کہ میں سلام کر کے مجھے ایسے خشبو آ رہی ہمارے گھر سے جیسے میرے نانا کی خشبو ہے اور مخدومہ نے فرمایا چادر کے نیچے آرام فرما رہا ہے اجازر لے کے چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد امام حسن محتوی علیہ سلام تشریف لاتے ہیں وہ بھی جہاں سے رسول گزر جاتے ہیں خشبو کے ہلے آتے ہیں تو امام حسین کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سرکار علی خود تشریف لاتے ہیں کہتے ہیں کہ السلام علیک یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ اے رسول کی بیٹی میرا سلام انہی اشم اندک راہیتن طیبتن کنہا رہا ہے تو اخی وابنی امی رسول اللہ میں اس گھر میں ایسی خوشبو سونگ رہا ہوں جیسے میرا چچا زاد بھائی سلطان الانبیاء کی خوشبو ہے کہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ آرام کر رہے ہیں وہ بھی چادر کے نیچے چلے جاتے ہیں اب تھوڑی دیر کے بعد مخدومہ کہتی میں آگے بڑی میں نے اجازت طلب کی جب پانچ مکمل ہو گئے بات سمجھ آ رہی ہے اتنی مشکل عربی نہیں ہے جب مکمل ہو گئے مکمل ہو گئے پانچ اٹھا کے چادر دائیں آنگ سے چادر کو پکڑا آسمان کی طرف بلند کر کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اس وقت خالق کی قینات نے کہا یہ سب کچھ ان کی خاطر میں نے بنایا ہے دمین و آسمان جو پانچ چادر تطہیر کے نیچے آرام کر رہے ہیں تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ وہ کون سے پانچ ہستیاں ہیں تو اس وقت خالق نے کہا ہم ہم فاطمت و ابو ہا و بالو ہا و بنو ہا یعنی میں کہتا ہوں یا اللہ قینات میں سب سے بلند دستی تیری نبی کی ذات ہے اپنے نبی سے تعرف کرواتے ایک میرا نبی ہے ایک اس کی بیٹی ہے ایک اس کا داماد ہے دو ان کے شہدادے ہیں آج نبی سے تعرف نہیں ہو رہا بلکہ خیر مخدومہ کا نام لیا جا رہا ہے باقی رشتے کہ آج نبی کا تعرف قینات میں بلند ہستی نبی کی ذات تھی ہے قیامت تک نبی بلند ہے لیکن آج تعرف نبوت کا رسالت کا نہیں ہے آج تعرف نبی کی اہل بیت کا ہے تو تعرف یہ کروا رہے ہیں نبی کی اہل بیت کون ہیں ہم فاطمت پتا چلے کہ اہل بیت وہ نہیں ہے جن جن کا نبوت سے رشتہ ہے اہل بیت وہ ہے جن کا رشتہ جناب سیدہ سے ہے وہ اہل بیت ہے یہ اہل بیت تو جب جبرائیل امین جیسا فرشتہ بھی کہتا ہے استاد انہلی یا اللہ کیا مجھے اجازت ہے انا احمد میں دمین پہ اتروں اور جاؤں اجازت ملتی ہے اور کہا جاؤ لیکن یہ آیت قرآن کی لے کے جاؤ جبریل بھی آگئے تو جناب ام سلمہ نبی کی زوجہ جو سب ام المومنین میں سے آخر میں جس کا وصال ہوا ام سلمہ سب سے آخر میں وصال ہوا وہ مقدمہ کہتی یا نبی اللہ کیا میں چادر کے نیچے آسکتی ہوں فرمایا انت اللہ خیر تو بہت نیک خاتون ہے لیکن اس میں تو نہیں آسکتی ان جنہوں نے آنا تھا وہ آ چکے پھر اہل بیعت کتنے ہیں پانچ تن کتنے ہیں جن کے لئے کائنات خلق کوئی کتنے ہیں جن کے لئے نظمین ہوتی نا آسمان ہوتا نا انبیاء ہوتے نا علیاء ہوتے نا کچھ نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتے یہ ان کی خاطر مالک نے پوری نظام سجایا ہے وہ کون ہے وہ پنج تن ہے اور پاک نبی ان کا تعارف کرواتے تھے کبھی مخدومہ بچپنے میں آتی اٹھ کے استقبال کرتے اپنی جگہ میں بٹھاتے حسنین کریمین کو اپنے کندوں میں بٹھا کے مدینے کے گلیوں میں گھما گھما کے بتاتے کبھی نماز کی قفیت میں سوار ہوتے ہیں تو دنیا کو بتاتے ہیں نماز کا سجدہ لمبا کر دیتے ہیں یہ کون ہے لیکن ہوا کیا اتنا کچھ بتانے کے بعد یہی پنج تن تھے بعد نبی یہی حسنیاں تھی جن پہ مسائب کے پہا ٹوٹ پڑے یعنی تین دن تک مخدومہ انتظار کرتی رہی کوئی پرسہ دینے کے لئے آئے تیسرے دن جو آئے وہ خالی ہاتھ نہیں تھی ان کے ہاتھوں میں لکڑیاں بھی تھی آگ بھی جناب شہربانوں اس گھر میں بہو بن کے آئی تو ان کے ساتھ ایک کنیز آئی تھی جس کا نام تھا شیرین یہ نام ہی بتا رہا ہے عربوں والا نام نہیں ہے یہ فارسی کا نام ہے عربوں والا ایسے نام نہیں عربی میں لفظ شیرین ہوتی نہیں شیرین اسی سے ہے شیرین فارسی کا لفظ ہے شیرین کہتے ہیں مٹھائی کو مٹھی چیز کو یہ اس گھر میں تھی خدمت کرتی تھی ایک دیفعہ سرکار حسین پاک نے کہا کہ میں آج کے بعد تجھے ازاد کرتا ہوں اب اپنے وطن چلی جاؤ وہ کہتے ہیں میں نے کیا کرنا ہے وطن آپ جیسی رفاقت ملے ان پاک سیزادیوں جیسی مرشدادیاں ملیں اس سے بڑھ کر مجھے ازادی کیا چاہیے کہ نہیں آپ کو جانا ہوگا تو تین دفعہ کہتی ہے کہ نہیں مولا میں خدمت میں نہیں آپ جائیں اعلان کر دیا بنو حاشم کے محلے میں کہ شیرین اپنے گھر جانا چاہتی ہے آزاد کر دیا گیا ہے کوئی اسے آخری ملاقات کرنی ہے تو کر لو جتنی بیبیاں تھیں یہ عرب کا وطیرہ تھا سادات کا بھی وطیرہ تھا کہ کوئی توفہ طائف لے کے آئے ہمارے گھر میں کنیز رہی ہے نکرانی رہی ہے تو چیزیں توفہ لے کے آئے جو بیبی توفہ لے کے آئی ان توفوں میں جو تھا سو تھا لیکن ہر بیبی چادر ضرور لے کے آئی ہر بیبی بولو چادر وہ اتنی زیادہ چادرے ہوں گئی تو وہ شریم مولا سے کہتی ہے کہ مولا اتنی زیادہ چادرے ہوں گئی مجھے اتنی چادرے کیا کرنی ہے سرکار فرماتے ہیں یہ لے جاؤ یہ آپ کا حق ہے کہ مجھے اتنی چادرے کیا تیرے کام آئی خیر وہ کہتی ہے میں لے جاتی ہوں لیکن آقا ایک میری خواہش ہے کہ بتاؤ کیا خواہش ہے کہ میں جا رہی ہوں اگر ممکن ہو تو میرے گھر مہمان آگی سرکار نے کہا ہاں سوچ تھوڑی دیر سوچ کہ کہا ہاں ضرور آگی کہ ایک اور بھی خواہش ہے اکیلے نہ آنا ان مرشزادیوں کو سعیزادیوں کو میرے خواہش مہمان لانا امام نے وعدہ کر دیا ہم ضرور آئیں گے شیرین نے کوفہ کے بار ایک بہت بڑا ٹیلہ تھا طبعہ اس کے اوپر محل بنایا اب سارے کوفہ والے اس بی بی کی عزت کرتے تھے یہ سادات کی آزاد کردہ کنیز ہے یعنی اہل بیت کی آداد کردہ کنیز ہے سارے اس کی عزت اعترام کرتے تھے یعنی یہ کوفہ میں ایسے تھی جیسے بادشاہ دادی ہوتی بہت بڑا محل بنایا کچھ مدت کے بعد اسے اطلاع ملی کہ نواز رسول عزیز اکارب کو لے کے وہ کوفہ کی طرف مکہ سے روانہ ہو گئے وہ موبائل تو تھا نہیں اور کوئی مواسطاتی نظام نہیں تھا شریع محل کے بار کوفہ سے راستہ آتا اس پہ صبح آتی بیٹھ جاتی لوگوں سے پوچھتی کہاں سے آرہے ہو کدھر جا رہے ہو جو کافلہ آتا ہو سکتا ہے یہ کافلہ ہو یہ کافلہ ہو ایک دن تھک کار کے جب اوپر گھر گئی محل میں بار میں دکل باب ہوا کہاں شریع ایک کافلہ آیا ہے تو باہر آؤ کنیز نے بتایا کافلہ آیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کافلے کو آپ کے گھر ٹھہرانا ہے شریع بار آئی دیکھا کچھ قیدی ہیں کچھ سر ہیں نیزے پہ سوار ہیں اجازت دیتی ہے جو کمرے کہتے ہیں یہ کمرے میں نے اپنے مرشد حسین کے لئے سجائے تھے یہ کمرے میں نے آئل بیعت کی سیدانیوں کے لئے سجائے تھے تو قیدیوں کو ادھے ٹھہرا دو تو سر بھی مجھے دے دو جب سر اندر آئے بلکہ جناب زینب آلیہ نے کہا یہ سر پڑے ہیں اگر ممکن ہو آپ ہماری بات مانیں اس سروں کو ادھر قریب لے آئے ہمارے پاس یہاں ٹھہرا دیں کہتے ہیں میں بات کرتی ہوں ان سے بات کی تو سر آگ ان کا اس کے اندر آپ شرین اگر تیری اجازت ہو تو ہم ان کو رو لیں شرین کہتی یہ کیسی خاتون ہے کہ جس کا بھائی مارا جائے بیٹے مارے جائے رونے کو کسی نہیں رونے کی اجازت نہیں نہیں ہم جی پر کے رونے نہیں سکی اگر تو اجازت دے تو رو لیں کہتی اجازت ہے رو لیں تو کہتی ہے کہ میرا نواب ویر حسین جب کہ نواب ویر حسین تو تڑک کہتی ہے قیدن تو اپنے بھائی کے کسی اور رشتے کا نام لے کے رو حسین کا نام لے کے یا میرے گھر میں نہیں رو سکتی بعد دو جملے میں پڑھنے ہے شرین کا واقعہ تو کی آس عباس قویر حسین کہتی کہ میرے عباس کا نام لے کے نہیں رو سکتی تو جب کہا میں کس کا نام لے کر رہی ہے کہا اس کے بیٹے کا نام جب بیٹا کہا سرکار کہا علی اکبر کے بابا حسین کہتی ان کے نام نہیں لو کہ آپ کون ہیں آپ مجھے بتائیں میرا زینب عالیہ نے کہا یہ بتا اہل کہ میرے تو کس کی انتظار میں ہے یہ گھر سجایا ہوا ہے کہ میرے مولا حسین نے آنا تھا اس کے سیدانیوں نے آنا تھا کہ اگر وہی یہاں آپ کو مل جائیں کہ ادھر اوپر دیکھنے لگی کہاں کیسے کہ اگر مل جائیں کہ یہ میں مان نہیں سکتی یہ قیدی ہیں وہ بادشا زادیاں ہیں کجا بدول زادیاں کجا قید نے بی بی نے کہا آگے آؤ یہ میں نے بالوں سے پردہ بنائے گا میرے بال پیچھے کرو جب دیکھا تو کہتی یہ تو زینب ہے پیٹ کے کہتی یہ بتا میرا مرشد عباس کہا ہے جب پوچھتی گئی کہتی ہے شیرین پیچان میں ہی تیری مرشد زادی زینب ہوں یہ رباب ہے یہ امہ کلزوم ہے یہ عباس کا سر ہے یہ حسین کا سر ہے کہ کیا ہوا آپ تو کھنات کے بادشاہ تھے یہ سارے کربلا میں شہید ہو گئے تیری مرشد زادی قید ہو کے شام کوفہ جا رہی ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ اِلَيْهِ رَاجِهُونَ عَلَىٰ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَاكُمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَوْلَمُ الَّذِينَ الظَّالَمُونَ اج چونکہ بارش دی وجہ توں جگہ تا تایین بادش گیتا کیا سانیا دا موجز جگہ مل گی رات نو میٹنگ دے دوران سکول دے والے نالی پروگرام سی کے مجلس سکول جب گی لیکن بارش دی وجہ توں اے جگہ بہت اچھی مل گی سیف جگہ ایسے وجہ توں انتظامات دے والے نال تھوڑا تحیر ہوگی انشاءاللہ سید عرفان حیدر شاہ صحیح آقران اللہ سید عرفان حیدر شاہ آقران انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد خطا فرمان گے اور عزر عباس شیرازی صاحب بھی انشاءاللہ تن تو چار بجے وہ خطا فرمان گے بارہ بیت بعد انشاءاللہ زاکر مسافرہ شام میسم شفقت محسن قازمی آف گجرات انہوں بھی خطاب ہوگی گا مجلس دا سلسلہ پشلی ٹیم چار بجے تک انشاءاللہ جاری ہو ساری روے گا جو جو زاکری نہ ہوں گے انشاءاللہ اعلان ہوندے روان گے میں مقصد ٹائم دے وچ دعوت دیاں گا جناب زاکری علی نواز شاکر صاحب نے کیا اپنی نفٹی پیش کر انہ دو بعد ساڑھے علاقے دے چمک دے ستارے زاکر علی حیدر آف دے اونہ منڈی انشاءاللہ سید بدر رباس اور انشاءاللہ رجب عباس رجب علی آپ بنی اپنی اپنی ٹائم تونہ دوبار انشاءاللہ علامہ سید قرفان حیدر شاہ قرآن خطہ فرمان کے ارز کر رہے ہیں کہ نامو سے مصطفیٰ کو بچایا حسین نے تائید کرتے رویو کیونکہ پڑھنا لیا دا کام ممبر دے پڑھنا تو کام سواب دے انشاءاللہ اضافہ ویدہ کمی نہیں ہوں دی کہ نامو سے مصطفیٰ کو بچایا حسین نے آب حیات دین کو پلایا حسین نے اور جلتہ تھکڑی دھوپ میں دین خدا مگر بہنوں کی چادروں سے دیا سایا حسین نے نعرہ تکبیر باواز بلند خلق دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پاک ذات بلند آواز دلود پاک اللہم صلی اللہم محمد وآل محمد صلی اللہم دعا 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 زخور امام زمان علیہ بسم اللہ الرحمن اللہم لولی قل غجاو ابن الحسن علیہ السلام صلواتو کا علیہ وعلا عبائی فی حال سات وفی کل سات من سات للم نهار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکن ارزک توان وطمت افو فی خات بی اللہم صلی علیہ محمد وعلي محمد عجل فرج عول محمد صلوات بلند آواز نار مولا مولا غینا ڈاکٹر صاحب دا اصاف آزا وچھائی اپنی بارگاچ قبول دماغ فرماؤں توان دورا یا سات اپنی بار ماہ کا اپنی بارگاچ قبول دماغ فرماؤں سلوات اچھ آواز نار پڑو اللہ ہم سارے بندے سلوات نہیں پڑھ رہے سلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت سلوات اچھ آواز نار پڑو اللہ سلوات 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 آوز آوز بللہ من شیطان رجیم بسم اللہ اوہ رکھ مان رحیم سنے سلمان اللہ حاج بشمالہ الحمدللہ رب اللہ علمی اصلاة وصلاة ام محلاء سیدیل انبیاء والمرسلین سلوات ناہی جوڑ بازار تے زینب بسم اللہ بسم اللہ شوڑا تو سال تو لاکھیں خونتائیں اے مسلمان اجے ہیلا کر دے شیعہ رو دے میں رو مردی وجہ دسنا جڑے مو کانی بان کے آئے آدھا پیاں نہ ہی جوڑ بازار تے زینب دار تے بے وست بازار چیا گئی اگو شام دے وست دے لوگ یا کنے او بین باگ دی ایک بے دے پاسے دیکھ کے آدین اے آدین اے آدین آج لے لو بدلے جگو بدر والے تے اولاد ایلی دیا گئی لتھی اے جائی بارش ہائے اوپتھ رادی بازار دا رنگ بدلا گئی بسم اللہ بہت سوڑی مکانڈے دے جی بسم اللہ لکھ دفاک کھا جی سید میں نوکر نہ ہی جوڑ بالار تے زینب دا تے بے واس بالار چیا گئی اگو شام دے وست دے لوگ یا کھنے اوپین باگ دی بسم اللہ بسم اللہ روندے کیوں ہاں روندی وجہ کیا ہے ایک بے دے پاک سے دیکھ کے آدین آج لے لو بدلے جگو بدر والے تے اوہ تے اولاد علی دیا گئی لتی اے جی بارش ہائے اوپت بے راندی بازان دا رنگ بدلاؤ گئی یمن دا وستہ ہکتا جل اے آدھے میں تجارت سلسلے وچ گیاں دمیش اے آدھے میں کیا ڈٹھا ہے لوگ دھوڑ دے پے ہیں آدھے میں نہیں دھوڑ پیاں جنا ماتم کرنا ہے میرے پاس دیکھتے ہیں آدھے آدھے بازار عبور کیتا ہے کیا ڈٹھا ہے دیوارات خون فرش زمین رنگین اے آدھے سامنے شامی کھلوتا میں پوچھے آئے شامی میں کھڑا سا دیوارات خون کیوں ہے اے فرش زمین رنگین کیوں ہے اس میں شامی یمنی دے پاسے دیکھتے آدھے ایتھو لگیاں بھیڑی ہائیو پاہی دیا تے حال کھلے ہوئے سار دے والے کمینا دائے ارسا جھولیاں بھر کے ہائیو کی تاہے اینا دا استقبال اے آدھے بہتے آئی دے پتھر مرے دے ہمارے دوار